موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیکسر عوام لے کے حسن علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے میں سمجھتا ہوں عوام کی دل کے بہت قریب ہے آج جب آپ اپنی بجلی کا بل جمع کرانے جاتے ہیں بلکہ میں یوں کہوں گا کہ غریب آدمی جب اپنی بجلی کا بل جمع کرانے جاتا ہے تو اس میں ایک چیز ہے جو وہ جمع کراتا ہے اور وہ ہے سیل ٹیکس وہ اس غریب آدمی کو دینا پڑتا ہے انڈائریک ٹیکسز کے زمرے میں آج اس پہ ہم بات کریں گے اور گفتگو کریں گے انڈائریک ٹیکسز کے بارے میں اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس سٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب رانہ منیر حسین صاحب آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں لاہور ٹیکس پار کے اور پاکستان ٹیکس پار کے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس پار چودری زاہی دھتیق صاحب آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے تاریخ غوری صاحب آپ سینئر تجزیکار ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں ناظرین ہم چلتے ہیں افضل ایوبی صاحب کی رپورٹ کی طرف اور جانتے ہیں کہ عوام کا اس کے بارے میں کیا کہنا کسی بھی ملک کی ترقیہ کا راز ٹیکس پر مبنی ہے ہمارے ملک میں بچہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ٹیکس دیتا ہے اور ٹیکس سولیشن کرنے والے ادارے ملکی معاشر کے فائدے اور نقصانات کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف حکومتی ٹیکس حدہ کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں اور آج کل عوام سے سب سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہے اور اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس حوالے سے ہمارے ان کیا کہتے ہیں آئی جانتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز آف کورس ساری دنیا میں ان کو اپٹیشیٹ کیا جاتا ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کو اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کے کچھ فیچرز ایسے ہیں جو پاکستانی معاشرے میں پاکستان جیسی سوسائٹی کے لیے اور دوسری اس طرح کی سوسائٹیز کے لیے زیادہ نسبتاً بہتر ہیں جہاں گورننس کے سٹرکچرز اتنے سٹرونگ نہیں ہیں جہاں وسائل اتنے نہیں ہیں ٹیکس مشینری کے پاس کہ وہ خود چیزوں کو اسیس کر کے خود ہر کسی کی انکم اسیس کر کے الگ الگ جگہ سے الگ الگ انداز میں بہت لمبی چوڑی مشینری کھڑی کر کے تو لوگوں سے ٹیکس کلیک کریں پاکستان میں انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے ہیں کہ یہ جو انڈ کنزیومر ہے سارا بوجھ اسی پر ڈلتا ہے انڈ کنزیومر ریسٹورینٹ میں جا رہا ہے کھانا کھا رہا ہے وہ تابری ٹیکس دے رہا ہے اگر وہ موبائل یوز کرتا ہے موبائل کارڈ سکریچ کرتا ہے تابری وہ ٹیکس دے رہا ہے اگر کہیں وہ کوئی پرچیزنگ کرتا ہے روزورہ کے اشیا پرچیز کرتا ہے تابری اسے ٹیکس دینا بڑھتا ہے ایف بی آر کو چاہیے حکومت کو چاہیے کہ ڈریکٹ ٹیکسز کی طرف تواجہ دیں جو لوگ انکم ارن کر رہے ہیں ان کی ایڈی کلچر انکم ہوتی ہے ان ٹیکسز کو بڑھائیں ان پر فوکس کریں نہ کہ سارا اگر سارا جو ان کا زور ہے وہ چلتا ہے عام پبلک پہ عام عبام پہ جو ہر جگہوں میں ٹیکسز دے رہے ہیں اس کو پرموٹ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو ڈریک ٹیکسی طرف جائیں پرسنٹ ٹیکسز جو ہیں وہ انڈریکٹ ٹیکسز کی اوپر مشتمل ہیں اور انڈریکٹ ٹیکسز سے مراد ہماری یہ ہے کہ آپ جو ویڈھولڈنگ کر رہے ہیں ان فلوز یعنی کے ریسیٹس کی اوپر ٹیکسز جیسے کہ آپ سپلائیز کی اوپر کمیشن کی اوپر اور کوئی بھی آپ کی جو ریسیٹس آپ کو مل رہی ہیں اس کے اوپر آپ کا جو ریسیٹ کے ٹائم پہ ٹیکس کر جاتا ہے وہ ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے یہ ٹیکسز کلیکٹ کرنے سے گورنمنٹ کو ریونیو تو بہت زیادہ جنریٹ ہو جاتا ہے لیکن اس سے ایک پرابلم بہت بڑی ہے وہ پرابلم سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام انڈریکٹ ٹیکسز کا جو بوجھ ہے وہ عام آدمی پر پڑتا ہے اور میر آدمی پر بہت کم بوجھ پڑتا ہے انڈریکٹ ٹیکسز دے کے بھی آدمی اپنی جو انکم کماتا ہے اس کے اوپر ڈریکٹل کوئی ٹیکس پہ نہیں کرتا ہے انڈریکٹ ٹیکس جو ہے وہ کنزمشن ٹیکس ہے جتنا کوئی کنزیوم ٹیکس ہے اپنی ویلت یا بنی استعمال کرے گا اس کے کارڈنگ لی وہ اس کو بیر کرے گا تو ہمارے ملک میں جو انڈریکٹ ٹیکس کی قسمیں ہیں وہ جیسے کسٹوم ڈیوٹی ہے جیس طرح آپ کا سیل ٹیکس ہے اکسائیڈ ڈیوٹی ہے تو یہ انڈریکٹ ٹیکسز ہیں ویسے تو ہمارے ملک میں کیونکہ پرزیمٹیو ٹیکس ہے جو انکم ٹیکس ہے اس کو ایسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈریکٹ ٹیکس ہے یہ ویلت ٹیکس پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہے جس کو ہم ڈریکٹ ٹیکس کی کیٹیگری میں کنسیڈر کرتے ہیں ایسے نیشن یہ ہماری لائیویلٹی بنتی ہے کہ ہم ٹیکس پے کریں اور جہاں ہماری ذمہ داری ہے ٹیکس پے کرنے کی تو وہاں ہمارا ایک رائٹ بھی ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میرا ٹیکس جا کہاں رہا ہے جو انڈریکٹ ٹیکسز کی کولیکشن ہے وہ ٹیکس کولیکٹر کی وجہے جو ٹیکس ویڈھولنگ ایجنٹ ہے وہ کرتا ہے اور ٹیکس ویڈھولنگ ایجنٹ کو کوئی کسی قسم کا انسینٹیو نہیں ہے لائیف رسک لے کے پیسے جمع روا کے آتا ہے بینگ میں اور اس کو کوئی انسینٹیو نہیں ہے مہرین کا کہنا ہے حکومت اور احبیار اگر ذاتی مفادات کو چھوڑ کر قومی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے سسٹم کو آسان اور عوام دوست بنائیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان آج بھی ترقی کے رہوں پر کامزن ہو سکتا ہے پرگرام ٹیکس اور عوام کامرامن شہباز حسن کے ساتھ افضل یو بی لاہور جی ناظرین ویلکم بیک تو دی سٹوڈیو اب ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی نانا صاحب جیسے کہ بھی آپ نے ہماری عوام کی رائے بھی سنی سر سٹارٹ میں یہ ذرا تھوڑا سا تفصیلا بتا دیجئے گا کہ انٹریکٹ ٹیکس یہ رجیم ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن ہمارے ملک میں جو ٹیکس رائز ہیں اس میں ایک انڈیریکٹ ٹیکس ہے اور ایک ڈیریکٹ ٹیکس صحیح ڈیریکٹ ٹیکس وہ ہوتا ہے کہ جو ادا کرتا ہے اس کا بوجھ اس کی جیب پر پڑتا ہے اس کا جیب سے وہ آگے اس کو پاس آن نہیں کر سکتا بلکل ایسے انڈیریکٹ ٹیکس جو ہے وہ جو ٹیکس وصول کر رہا ہوتا ہے ایک لیے وہ ٹیکس اس کا نہیں ہوتا وہ ٹیکس کسی اور شخص کا جو جس نے اس کو کنزیوم کرنا ہے اس کا ٹیکس ہے جو اس نے دنمیان میں سیکلیٹ کر کے دو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جامل کرنا ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری دنیا میں اقسام ہے کوئی اس کو VAT کہتا ہے Value Added Tax کہتا ہے کوئی اس کو جس کو جی ایس ٹی کہتا ہے جس کو جنہ سیٹ ٹیکس کہتا ہے اور جیسے ابھی ایک وہ منشاہ صاحب نے کہا ایکچلی یہ کنزمشن ٹیکس ہے یہ اس شخص نے بھی کرنا ہے جس نے وہ اس چیز کو کنزیوم کرنا ہے فائنلی اور اس میں چونکہ سیٹ ٹیکس اس میں شامل ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہر سٹیج پہ شامل ہوتا ہے اور آخر میں اس شخص تک پہنچتا ہے جس نے اس کو کنزیوم کرنا ہے جس کو ہم اینڈ کنزیومر بھی کہتے ہیں تو اس لیے چونکہ وہ اینڈ کنزیومر نے بھی کرنا ہے اور اس کو کلیکٹ کسی اور شخص نے کیا ہوا ہے تو اس لیے ہم اس کو انڈیریکٹ ٹیکس کہتے ہیں انڈیریکٹ ٹیکس کا نام دیتے ہیں جیسے سب مجھے بتائیں کہ جیسے بھی رانہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے خلاصہ کیا ہماری نواموں کی نالیج میں ضافہ ہوا ہے مجھے بتائیں ستر پرسنٹ بلکہ اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے آپ کے توصل سے یہ ارز کر دوں کہ کسی بھی ملک میں جو ڈیریکٹ ٹیکس اور انڈیریکٹ ٹیکس کا تناسب ہے اس ملک کے جو ٹیکس وصول کرنے والے دارے ہیں ان کی کارکردگی کی نشاندی کرتا ہے درستہ ہو جائے بلکل درستہ ہو جائے پیسٹ پرسنٹ جیسے آپ نے فرمایا تقریبا انڈیریکٹ ٹیکس سے گومنٹ کو ریوینی ہوا رہے ہیں تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ہماری جو سٹیٹ ہے اور سٹیٹ کے ٹیکس کلیکٹ کرنے والے دارے تقریباً فیل ہیں ٹرانزیکشن ٹیکس تو آٹومیٹکلی جو بھی ٹرانزیکشن کرے گا اس پر ٹیکس گومنٹ گرزانے میں جمع ہو جائے گا یہ تو آٹومیٹڈ سسٹم ہے آٹومیٹڈ سسٹم ہے اور آسان ہے اور نہ چاہتے ہوئے چاہتے ہوئے آپ کو مجھے یا ہر شہری کو یہ ادا کرنا پڑتا ہے تو بنیادی طور پر ریاست کے جو ٹیکس مسئولات وصول کرنے والے ایک ٹرانزیکشن ٹیکس کو آپ فاردہ ٹائم بینگ تو لگا سکتے ہیں لیکن ہمارے اگر آپ لیسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو اس کا پرسنٹیز ٹوٹل ریوینیو میں ہر آنے والے دن برتے ہی چلا جا رہے ہیں اور یہ برتا وارو جان اس بات کا تاثر دے رہا ہے کہ ہماری مشینری اچھا کام نہیں کر رہی جہاں جن ممالک میں ویٹ زیادہ ہوتا ہے انڈریکٹ ٹیکسز زیادہ ہوتے ہیں وہ بدقسمت ممالک سمجھے جاتے ہیں چونکہ ان کے جو عوام ہیں ان پہ یہ ایک بوجھ ہے اور ان کی جیبوں پہ یہ بوجھ ہے اور وہ بچارے اپنی محدود آمدنی کا بھی ایک خاص قصہ جو ہے بدقسمتی سے وہ ریاست کے سپورد کر دیتے ہیں جو ان کے فرض میں شامل نہیں اور عمرہ اور جو ایک مضبوط طبقہ ہے ان کا بوجھ اس محکوم اور غریب عوام کو اٹھا رہا پڑتے ہیں غریب عوام کے اوپر چلا جاتا ہے جی غری صاحب تھوڑا سا اس بات پہ تفسرہ کیجئے گا جیسے ہم نے بھی شو کے آغاز میں کہا کہ اگر ہم امیجن کریں ایک غریب آدمی ہے جو صبح اٹھتا ہے مزدوری کے لیے جاتا ہے سارا دن مزدوری کرتا ہے کم او بیش اس کی آمدن شاید پندرہ ہزار ہوگی جب مہینے کا بل آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے آٹھ ہزار میرا مہینے کا بل ہے اور اس میں سے شاید ہزار یا ڈیڑھ ہزار سیل ٹیکس ہیں یا جو بھی رقم ہے وہ اس کے لیے تو بڑی اہم ہے صرف یہ کیا کر رہے ہیں غریب آدمی کہا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شکریہ آج صاحب کے آپ نے اہم اور عوامی موضوع کے اوپر بیعث کے لیے ہمیں انوائٹ کیا لیکن ٹیکس کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہمیں اس چیز کو ذہن مشین رکھنا پڑے گا کہ پاکستان ایک ترقی وزیر ملک ہے یہاں پر بسنے والے لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ محضور کسان اور میند کا طبقہ ہمیں ہماری اس اداروں کی جس طرح کے آج صاحب نے بتایا کہ اداروں کی ایک مطلب الفاظ اس طرح کا یوز کرنا چاہیے کہ ادارے جو ہیں وہ اس نحج پر چلے گئے ہیں کہ انہوں نے اس سسٹم کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا اور عوام کے اوپر یہ کر دیا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے جو جس کے گھرانے کا ایک خرچہ جو ہے پچیس ستیس زار پہ ہے وہ تقریباً اکوین جہ سو روپے جو ہے وہ ہر منت کی بیسیس کے پر جنرل سیسٹر کی مد میں ادا کر رہا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے تیمپر سے لے کر فیڈر سے لے کر اور جو ایک بڑا شخص ہے اپنی لاتھی کے لیے اور دوائیوں کے لیے وہ جنرل سیسٹر کی مد میں ادا کر رہا ہے ملکل ایسی ہم یہ یہ اداروں کی ریاست کی حکومت کی ٹیکس حکام کی اور جو انٹیلیکٹویل لوگ ہیں ان کی اور جو ٹیکس کے ایکسپرٹ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک پیج کے اوپر لے کر آئیں اور ٹیکس سسٹم کو اچھا خوبصورت مضبوط بنانے کے لیے اور پائدہ اور تمیشہ کے لیے بنانے کے لیے اپنا کردارہ جاتے ہیں اچھا بار کے حوالے سے کیونکہ بات کیے تو میں دائی صاحب آپ کی طرف موٹ کروں گا کہ سر یہ جو انٹیلیکٹ ٹیکس کا پروپورشن ہے جسے آپ نے کا ایک فیلیر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک فیلیر نظر آتا ہے کہ ہم جو سسٹم ہے وہ پیسے جنرلیٹ نہیں کر پا رہا اور ایک آرٹومیٹڈ سسٹم کے ذریعے پاسیں تو سر جو بار کا معاملہ ہے جو بار بیسیکلی ان کو اپنے ریکمینڈیشنز دیتی ہے تو اس میں کیا مطلب یہ ریکمینڈیشن کبھی سامنے نہیں آئی کہ انٹیلیکٹ ٹیکسیشن کا جو پروپورشن اس کو دینا چاہی ہے حسن صاحب بار اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح اگاہ ہے ہم ہر سال جب بجٹ آتا ہے تو بجٹ سے پہلے ان کو ایسی پروپوزلز دیتے ہیں جس میں ڈریکٹ ٹیکسیز سے ریوینیو اکٹھا کیا جا سکتے ہیں ایکچولی ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے پاس ویل نہیں اور جو طاقتور طبقات پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی طرف ٹیکس لگنے نہیں دیتے یعنی ان ادر ورڈ سٹیکھولڈر کی نہیں سنی جاتی سٹیکھولڈرز جو ہیں چیمبر فوڈریشنز کے ساتھ مل کے باہر اسوسییشنز ایسی پولیسیز اور ایسی سجیشنز دیتی ہیں گورنمنٹ کو اگر ان کے عمل کر لیا جائے تو غریب آدمی پر ٹیکس کا جو سیڈ ٹیکس کرب ہو جائے وہ کم کر کے اور ڈریکٹ ٹیکسیز کی طرف ٹیکس کلیکشن کے مختلف طریقہ کار کو اختیار کیا جا سکتا ہے اچھا سر اس وقت ٹائم ہوا ایک شورٹ کمرشل بریک کا we'll go for a کمرشل بریک we'll be right back جی ناظرین welcome back to the studio اب ہم اپنے مہمانوں سے مزید گفتوکو کرتے ہیں جی ران صاحب جیسے ہمزائد صاحب کو بھی سن رہے تھے سر میں ایک مثال دوں گا آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنو جب سیل ٹیکس کا بجٹ آیا تو اس میں کہا گیا کہ جی لیبلڈ پروجٹ ہے ملک کی یا فوڈ آئٹم کی وہ ٹیکسیبل ہے ان لیبلڈ ٹیکسیبل نہیں ہے یہ معاملات ہوئے لیکن ultimately سر یہ انہی پیشیدیوں کو ہم کیوں بڑھاتے جا رہے ہیں کیا جو اشیاء خرد و نوش ہے یا جو یہ چیزیں ہیں ان کے اوپر جو انڈیریک ٹیکس لگایا جا رہا ہے کیا یہی ایک راستہ ہے کیا ان کو دیکھنا نہیں بنتا ہمارا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کونسی ایسی ایسنشل کوموڈرٹیز ہیں جن کو شاید اس انڈیریک ٹیکسیشن سے دور ہونا چاہیے ہیں کونس ہوتی ہے وہ سیلز ٹیکس ہوتا ہے صحیح آپ سیل ٹیکس کا ریٹ سترہ پرسنٹ کر دیں گے اس حساب سے مہنگائی ہوگی اس کو اٹھا کر اگر آپ بیس پرسنٹ پر کر جائیں گے تو اس حساب سے ہوگی اگر آپ اس کو ریڈیوز کر دیں گے تو پورے ملک میں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اور اس کی چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے مہنگائی کام ہو جاتی ہے پچھلے کئی سالوں سے جو ابھی آپ نے ہر فرانس میسٹر کہتا ہے جی اگلے سال سنگر ڈیجٹ پر آ جائے گا اگلے سال وہ سولہ سے سترہ بھی چلے گئے نا سر بجائے وہ کم کرنے کے وہ اوپر جاتے ہیں تو اس میں آپ جو بات کر رہے تھے کہ سجیشنز جو ہیں وہ آپ دیتے ہیں سجیشنز تو بہت ساری ہیں لیکن اس پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے تو اس میں جو آپ کا جو کہتے ہیں کہ جی سیل ٹیکس میں جو طریقہ ہے کیا صرف ایک ہی یہی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم گورن میں ٹیکس کلیکٹ کر سکتی ہے اس میں آپ سب سے پہلے جو دیکھیں وہ پٹولیوم پروڈکس ہیں بلکل کیونکہ پٹولیوم پروڈکس ہیں وہ ہر جگہ استعمال ہونی ہے بلکل ہے اور اس نے کمپوننٹ بن جانا ہے اس پروڈکٹ کا جس کو نے اینڈ کنزیومنٹس کا یور پارٹ آف کسٹ بنے گا پارٹ آف کسٹ بنے گا لے جاتے ہیں تو ملک میں جو ہے وہ ایک دم جو ہے ایک سلاب آ جاتا ہے بہنگائی کا میں ایک اشارہ دلانا چاہوں گا ناظرین کے لیے کہ اگر پٹولیوم کے بھی آپ بات کریں سر تو آپ نے دیکھا ہوگا جو کالکولیشن کا جو فارمولہ ہے کہ پٹولیوم ڈیولیپمنٹ لیوی بھی اس اماؤنٹ پر لگ رہا ہوتا ہے جس پر آلڈی سیل ٹیکس لگ چکا ہوتا ہے تو یہ یہ مطلب یہ فارمولہ بھی ایسا ہے کہ جو کہ عوام کے لیے ایک سورٹ اف ایک کلر اچھا اب اگلی جو بات ہے وہ جس کا ہم نے پہلے بات کر دے تھے کہ یہ ایکچلی کنزمشن ٹیکس پی ہے مثل میں ایک ایک سافٹ ڈنگ بوتل پیتا ہوں اور اس میں جب میں بوتل پی رہا ہوں تو اس میں میں نے اس کے اوپر سیل ٹیکس میں ادا کیا ہوا ہے میں نے انکم ٹیکس میں اس پر ادا کیا ہوا ہے اس پر پروڈٹ کی قیمت تو شامل ہی ہوتی ہے تو میں اگر ایک بوتل پیوں گا تو میں اسی صاحب سے ٹیکس دوں گا اگر میں دو بوتلیں پیوں گا تو میں اسی صاحب سے ٹیکس دوں گا اس لیے میں نے اپنی بھال بتاؤں میں نے بوتل کوئی نہیں چھوڑ دیا اس کا ایک تو فائدہ بھی اس طرح اصل بات یہ ہے کہ جو ایسنشل چیزیں ہیں مثلا یہ ٹائلٹ سوپ ہے آپ کا آپ کے ٹیشو پیپرز ہیں آپ کے بچوں کے ٹائپرز ہیں اس لیے اتنی زیادہ کنزمشن ہے ان کی اور یہ غریب بھی استعمال کرتا ہے امیر بھی استعمال کرتا ہے گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو روزانہ کی روزمرہ کی چیزیں ہیں ہم اس پر عوام کو بوجھ کام کریں اور اس پر یا تو ایکزمٹی کر دیں یا اس کے لیے کوئی سپیشل ریٹ انٹیڈوز کرائیں جس کے لیے دو پرسنٹ تین پرسنٹ پانچ پرسنٹ یہ پوری دنیا میں ہے ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نہیں بات کر رہا ہوں تاکہ غریب لوگوں پر اس کا بوجھ کام پڑے جو مہنگی چیزیں ہیں جو جس کا ہم پر طیئے کہتے ہیں لگزیز میں آتی ہیں اس پر ٹیکس لگا لیں تو الٹی میں الڈی ٹیکس تو گورنمنٹ کو اترا ہی ملنا ہے تو یہ باتیں جو ہے معلوم نہیں کہ گورنمنٹ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہیں یہ غریب لوگوں کو ریلیف کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں پوری سوسائیٹی پر ایک ریٹ سے ٹیکس لگانا کسی طرح بھی جائز نہیں دنیا میں اگر آپ ویٹ کے اور انڈریکٹ ٹیکس کے میڈیور کو سٹیڈی کریں سوسائیٹی میں مختلف جو انکم والے لوگ ہیں کم انکم والے درمیانی انکم والے اور زیادہ انکم والے ہمارا تقاضی یہ ہے کہ کم انکم والے لوگ ہیں ان پر انڈریکٹ ٹیکس کا بوجھ ختم ہونا چاہیے جو درمیانی انکم والے لوگ ہیں ایک موبائل کا کارڈ بھی غریب آدمی لیتا ہے تو بھی دکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ جو بنیادی اسینشل زندگی کے ضرورت کی چیزیں ہیں ان پر تو بالکل ٹیکس نہیں ہونا چاہیے جو لگزریز ہیں یا جو ہائے انکم جو ہائے انڈ پر انکم والے لوگ ہیں ان پر آپ ٹیکسیشن انڈریکٹ فارم میں زیادہ کر لیجئے وہ افورڈ کر سکتے ہیں سوسائیٹی کا ایک مضبوط سیگمنٹ ہے غریب آدمی یا کم آمدنی والے شخص کے اوپر جابرانہ یہ ایک جابرانہ نظام ہے اور ماری فیڈل گومیٹ جو ہے بلکل اس بات کے اوپر توجہ نہیں کر رہی اور ان کو یہاں بھی اور اگلے شان بھی جا کے لگے حضور اس بات کا جواب دین ہے کہ ایک کمزور آدمی جس کی بلکل کم آمدنی ہے اس کی جیب سے ایک آپ ظالمانہ طریقے سے روزمنہ کے شیعہ کے استعمال کی چیزوں کے اوپر ٹیکس میں سول کرتے ہیں تو ہم چونکہ سوسائٹی کے سٹیک اولڈر ہیں تو ایٹ یس اوپر ریسپونسیبیلیٹی کہ ہم آپ کے دوسل سے اور ایدر وائز بھی اس بات کو ریس کریں کہ جو زیادہ انکم والے لوگ ہیں ان کی جو کم آمدنیز استعمال کی ہیں ان پر ٹیکسیشن انڈریکٹ کریں غریب آدمی پر اس کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے بلکل ختم کرنا چاہیے اچھا میں عزائز صاحب آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کیونکہ آپ سینئر وائز ٹرینڈل ہیں پاکستان ٹیکس بار کے تو آپ اپنے فورم سے بھی تحصیل یہ آواز اٹھائیں آپ کہیں ان کو دوبارہ کہ یہ چیز کیونکہ دیکھیں ہمیں سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ انہیں ابھی تک جو بھی ہوا ہے ٹیکس کے معاملے میں عوام کو فائدہ ملے اس میں آئیم اس سے کہ بار کی ایک بڑی کانٹیبیوشن ہے اور آئی ہوب کہ ہم آئندہ بھی اس چیز کو کلتے کریں گے میں اس آپ کے فورم سے اس بات کو واضح کر دوں یہ بات کہنا آسان ہے عملی طور پر ہماری سٹیٹ کو ریوینیو کی ضرورت ہے اس بار میں کوئی شک نہیں ہے اس ملک میں جو ہمارے صاحب کا کرزے جو صاحب کا گورنمنٹس لے چکی ہیں ان کے سود کی ہدایگی کے لیے مزید کرزہ لینا پا رہا ہے میں صرف یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس ایسی سچویشن میں یہ آسان کام نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے لیکن اگر گورنمنٹ ڈیٹرمنٹ ہو اگر پولیٹیکل ویل ہو اور اگر ہمارے ادارے صحیح ڈیریکشن میں کام کریں تو آج بھی ڈیریکٹ ٹیکسیشن کے پورشن میں دو ہزار سے تین ہزار عرب کی کلیکشن کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے نادرہ کے اس لیے جو فاقی گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا ہے اس میں تقریباً اب بارہ سے تیرہ لاکھ افراد ایسے ہیں جو کہ بہت عمیترین لوگ ہیں جن کی وفر ٹریبلنگ ہیں بینک اکاؤنٹس ہیں زیادہ پروپٹیز ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے دام میٹر نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ان سے کچھ نہیں پوچھنا بلکل ایسے اور یہ آسان تھی ہے انفارچونیٹلی ہے اس کو جتنا کنڈم کیا رہا ہے ان لوگوں سے ہم نے بلکل نہیں پوچھنا یہ ایک مرادی آفتہ تبک ہے اور یہ غریب کا حقوق سلب کر رہے ہیں لیکن پھر یہ تو کیپٹللیزم کو بھی پرموٹ کر رہے ہیں بلکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں آپ نے جائز بات کی ہے لیکن سر اس بات کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ بنتا ہے کہ آپ ایک طرف چلے تو صحیح جی اگر آپ کی بار اسوسییشنز آپ کی چیمبر آپ کی فڈریشن آپ کا ساتھ دینے کے لئے اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں سر آپ کی بلکل ضرورت ہے اور میں کیونکہ خود اس کا ایویڈنٹ ہوں میں نے خود دیکھا ہے جب بھی آپ کے بجٹ بینے ہیں جب بار کی طرف سے ہوا ہے تو میں نے خود دیکھا ہے ناظرین ایسا ہوتا رہا ہے تو یہ بات ہے کہ بات جو ہے شاید سنی نہیں جاتی اصل بات ہے حسن صاحب اس وقت جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ کا اور ایف بی آر کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اتنا افسوسناک ہے کہ کوئی شخص ٹیکس کے قریب سے گزرنے کے لئے تیار ہے ٹیکس گزار کا اور گورنمنٹ کا جو ٹرسٹ کا ریلیشنشپ ہے وہ کمل طور پر ختم ہو جائے ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب جناب شاہدہ کانباسی صاحب نے ریسنٹ لی میٹنگ کے اندر کہا کہ اس اعتماد سازی کی فضاء کو بہال ہونا چاہیے کیسے بہال ہوگی جب آپ کے ہاتھ میں گن ہوگی چھڑیاں چھکوں ہوں گے بھنڈے ہوں گے تو پھر کیسے لوگ آپ پر اعتماد کریں گے اور آپ کو کیوں ٹیکس کریں گے اچھے رانس صاحب میں آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا اور میں آپ پر ایک نکتہ ریس کروں گا کہ دیکھیں 1947 میں صرف ہمیں ازادی ملتی ہے ہمیں انکم ٹیکس ایکٹ ملتا ہے پھر ہمیں انکم ٹیکس آرڈننس 1979 ملتا ہے یونیورسل اسیسمنٹ سکیم کا کانسپٹ تو بڑا بعد میں آیا ہے میں تب کی بات کر رہا ہوں جب ہم جاتے تھے اور ٹیکس آفسر کے سامنے اپنی اسیسمنٹ کرواتے تھے صرف اس وقت سیل ٹیکس کا کانسپٹ آتا ہے صرف 1990 میں یہاں پہ معاملہ یوں ہو رہا ہے کہ بچہ پہلی سے دوسری جماعت میں جاتا ہے دوسری سے تیسری میں جاتا ہے ہم تیسری سے پہلی میں آگئے ہیں یعنی بجائے اس کے کہ ہمارا پہلے نظام چل رہا تھا جس میں ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے سارا کچھ ہوتا تھا چالیس لاکھ انٹین سے ہم آگے بارہ لاکھ ریٹرنوں میں سر یہ کہاں جا رہے ہیں یہ کیا کرنا چاہتا ہے نہیں ایک تو میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ سیل ٹیکس جو ہے وہ 1990 میں نہیں آیا جی سر سیل ٹیکس پہلے 1951 میں آیا تھا جی جی 51 میں بھی آیا تھا اس پر جا تھا اچھا تھا اس وقت صرفviniquanrawr پہ لگایا تھا علیہمد کامک ki doctorfficial معالیٰ، بگا صرف منفیکشنر پہ لگیا تھا کیونکہًا فردر کامکہ� ٹیکس نہیں مطاقا تھا اب جو ہے اس کا جو جو ٹیکس خلج تیری جو 1990 میں جو آیا ہے اس کا موڈ جو ہے وہ ویڈ والا موڈ ہے اس میں اس جس سٹیج کے اوپر جو ہے وہ ویلیو اڈیشن ہوتی جاتی ہے اس پر سیڈ ٹیکس اسی ڈیشن سے شامل ہوتا جاتا ہے اس میں جو ہے نا ہم نے ایک بات گورمنٹ کی تو کر دی لیکن اس کا دوسرا ایک جو رخ ہے اس پر بھی ہمیں بہت ضروری ہے بات کرنی وہ کیا ہے وہ جو ہے بزنس مین جو ہے جو ٹریننگ کر رہا ہے جو ایمپورٹ کر رہا ہے یا جو کبنفیکشننگ کر رہا ہے اس کا اس پر بہت امپورٹنٹ رول ہے اچھا وہ جو ہے وہ یہ شاید عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بزنس مین جو ہے وہ یہ ٹیکس اپنی پاکٹ سے ادا کرتا ہے ایسا نہیں ہے وہ تو صرف ایک کولیکٹنگ ایجنٹ ہے جو ایکٹ کر رہا ہے جو ایکٹ کر رہا ہے جو ایکٹ کر رہا ہے کیا ہے کہ وہ ایک اماندار ہے اماندار ہے اس نے گورمنٹ کے بہاپر سیڈ ٹیکس کولیکٹ کیا اور جو سیڈ ٹیکس اس کے پاس آیا وہ امانت ہے اور اس امانت کو اس خزانے میں جانا ہے جس کی بہاپر اس نے ایکٹ کیا اب ایک تو اگر وہ اس خزانے میں جمع نہیں کراتا ایک تو اس نے ٹیکس چوری کی لیکن میں اسے ایک سٹپ فارورڈ جاتا ہوں اس نے اس پہ امانت میں خیانت کی جو بہت بڑا جرم ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ بسکٹ خریدے ہیں آپ ٹائڈلٹ سوپ خریدے ہیں آپ کوئی بوتل خریدے ہیں اس میں ہر ایک میں سیل ٹیکس شامل ہے پہلے سے اب وہ ٹیکس جو کولیکٹ ہو رہا ہے کیا وہ امانداری سے اور جو کولیکٹر ہے کیا وہ اس کو امانداری سے خزانے میں جمع کرا رہا ہے یہ اس پر کمی کسی نے اس بات پر بات ہی نہیں کی یہ بڑا اہم نکتہ ہے میں آپ کی اجازت سے چارٹڈ گاؤنٹ کا ماشاءاللہ حسن صاحب خود بھی چارٹڈ گاؤنٹ ہے آئی کیپ نے ایک سٹڈی کی تھی 2013 میں اور اس سٹڈی کے نتیجے میں ایف بی آر کو انفارم کیا گیا تھا کہ آپ جتنا ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں اس میں سے تقریباً چار پرسنٹ نیٹ پیمنٹ آتی ہے بلکل اس لیے یہ کوئی سکسیسفل سٹوڈی نہیں ہے سترہ پرسنٹ حسن صاحب اس کے دو پہلوں میں جو رانہ صاحب کی جازت سے یہاں دیکھیں یہ ٹیکس جو ہے منفیکشنر پہ بھی لگتے ہیں یہ ٹیکس جو ہے ٹریڈر پہ بھی لگتے ہیں کمرشل انٹیٹی پہ بھی لگتے ہیں ہمارے ملک کی برامداد ہر آنے والے دن آپ نسوس کیجئے نیچے جا رہی ہے بلکل اسی ہی منفیکشنر جو چیزیں جلید رہے ہیں ان سب پہ تو سیلز ٹیکس پہ کیا ہوا ہے اس کی کاسٹ و بوئنگ بزنس ہائی ہو رہی ہے اب وہ چیزیں ایک سپورٹ کر رہے ہیں وہ کمیٹی بل ہی نہیں ہے جو ریجن کے دوسرے کنٹریز ہیں وہاں پہ سیلز ٹیکس ہی شرحہ مارے سے کم ہے بلکل اسی ہی اور یہ ایک بنیادی فیکٹر ہے جس کو ممنٹ محسوس نہیں کر رہی ہماری برامداد کو نیچے جانے کا بلکل صحیح اور جیسے ہم نے سترہ پرسنٹ اور اس میں ایک سپورٹر کو دیکھیں نا اس کو زیرو ریٹڈ کر دیا لیکن سیل ٹیکس اس کے لیے وہ ہی ہے جی وہ ہی ہے اور دوسری میں آپ سے یہ ارس کر دوں ہم نے اپنے پروگرام میں سترہ پرسنٹ سترہ پرسنٹ دو تین دفعہ بات کی سترہ پرسنٹ ٹیکس تو بنیادی طور پر جنرل ہے لیکن یہ سترہ پرسنٹ نہیں ہے اس کے بعد اس پر دو پرسنٹ فردر ٹیکس ہے ایکسٹر ٹیکس بھی ہے سپیشل پروسیجرز بھی ہے یہ ستنہ سے شروع ہو کے تقریباً تیس پہتیس پرسنٹ تک لیتا ہے اور آپ بتائیے اور انکم ٹیکس اس کے علاوہ ہے جی تیس پہتیس پرسنٹ جب کسی شخص کی پاکٹ میں سے ٹیکس کی شکل میں اس کی انکم کا لے لیے جائے گا تو وہ نہیں نہیں میرا کھارے میں اگری نہیں کرتا اس وجہ سے چاہ 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 شیفٹ کرتے ہیں تو اس کی کونس اٹومائٹیکلی انکریز ہو جاتی ہے اور دا پرپسیز آف ایکسپورٹر ایکسپورٹر نے تو نہیں پی کرنا دوسرے کنٹریز میں جو یہ انڈریک ٹیکس کی پرسنٹیج کم ہے تو ماری پرائیس ریلیٹیبلی زیادہ ہو جاتی ہے اچھا میں ایک اور اہم نکتے کی طرف آپ لونوں کی طرف واپس آئے ہوں گا اس سے پہلے میں غاری صاحب سے ایک سوال کرتا چلوں اور سب یہ بتائیے گا کہ جو ٹیکس کلچر اب ڈیولپ ہو گیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارے دونوں ایکسپورٹس کی آپ رائے سن رہے تھے کیا سمجھتے ہیں کس طرف جا رہے ہیں کیا فقدان ہے ٹیکس کلچر میں کس قسم کا ٹیکس کلچر ہونا لی احمد قاتل صاحب احمد بات یہ ہے کہ ہم جب ٹیکس کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہم عوام جو اینڈ یوزر ہے اس کو بھول جاتے ہیں بلکل صحیح ہو گیا بیسیکلی جو حدف کا شکار ہے وہ اینڈ یوزر ہے جی ناظرین اس پاس مقت ہوا ہے ایک بریک کا we'll be back after the short commercial break اس کے بعد ان کی بات سلتے ہیں جی ناظرین welcome back to the show اب ہم غوری صاحب سے گفتگو کر رہے تھے ٹیکس کلچر کے بارے میں جی غوری صاحب فرمائیے قادر صاحب بات یہ ہے ہم بات کر رہے تھے کہتے ہیں کہ جو اینڈ یوزر ہے وہ اصل میں جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے جی بلکل کنجے میں فسا ہوا ہے یہ ایک ٹرائکہ ہے بلکل ایسی سیاستدانوں کا ٹیکس کام کا اچھا وقلہ حضرات کا تاجر حضرات کا صندقاروں کا صحیح یہ سارے ملکے اپنے جب ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اور ان کو بلایا جاتا ہے کہ اپنی 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 دیں حکومتی لیول کے اوپر ٹیکس کام کے اوپر چیمبرز بارسوسیشن تو یہ صرف اپنے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اچھا یہ جو ہے نا ان پہلوں کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں جو اینڈ یوزر کر رہا ہے اچھا کہ بیسیکلی جو ٹریڈر ہے جو صندقار ہے وہ انپوٹ کے اوپر بھی بینفیٹ لے رہا ہے وہ آوٹپوٹ کے اوپر ایجزٹ کر لیتا ہے ڈیو جب ہوتی ہے اس وقت بھی وہ کر کے اس کا ڈیو ہوتا ہے وہ اپنا بینفیٹ دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس وقت یہ سر پھر آپ ایک عوامی گلہ بیان کر رہے ہیں جس کا میں جواب ہوں یہ جو کچلا جو کچلا ہوا طبقہ ہے نا وہ عوام ہیں غریب بھوان ہیں کسان ہیں مزدور ہے کسا ہوا طبقہ ہے مزدوری کر رہا ہے صبح کو جاتا ہے شام کو آتا ہے کسان جو ہے وہ حل جو ہوتا رہا ہے لیکن یاشیہ جو کر رہے ہیں نا یہ تاجر حضرات ان کی گاری ہیں وکلا حضرات سنتکار ٹیکس کے حکام جو ہیں ان کو دیکھیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملکے جو ہیں آپ پاک بے ہوتے ہیں ایک سوال آگیا بڑا ہے اور یہ شاید ایک کلریفیکشن دیئی ہے جو بھاری غریب صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کی راہے میں ان کی راہے سے اختلاف کرتا ہوں میرا حق ہے ان کی راہے سے اختلاف کرنا بنیادی طور پہ جو وکلا کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی خسن صاحب اس پروفیکشن سے ببست ہیں اگر آپ وکلا کے رول کو مائنس کر دیں تو جو آج ریاستے پاکستان کے پاس چارے زارہ رب رو پہ آرہے ہیں یہ ایک زارہ رب بھی نہیں رہیں گے تقریباً اس وقت جو ویدھولڈنگ ٹیکسیز کی ماد سے پیسہ کٹھا ہو رہا ہے اس سارے کا سارا کام آپ کی ٹیکس فرٹینٹی کا رہی ہے میرا مقصد اپنی فرٹینٹی کا دفاع کرنا ضرور رہی ہے لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی لیتا ہوں وہ شاید نے کہا تھا لگے گی آنکھ تو جلیں گے سب اس میں آئے گا گھر میرا بھی اگر یہ کسی عام آدمی کی بات کرتے ہیں تو اس میں میں بھی شامل ہوں جتنا ٹیکس کو یہ عام آدمی دا کر رہا ہے اتنے انڈریکس ٹیکسیز کی مد میں بوجھ میں بھی اٹھا رہا ہوں اس میں جو بڑا ایک اہم پیلو ہے نا جو گوری صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک غریب طبقہ جو ہے وہ اس میں پیس رہا ہے یہ بات بالکل دروست ہے اب ہمارے ڈیفیشنسی کیا ہے ڈیفیشنسی یہ ہے کہ جو کنزیومر ہے اس کی کوئی اسوسیشن نہیں ہے یہ بات انہوں ٹھیک ہی ہے اس کی کوئی اسوسیشن نہیں ہے دوسرے ملکوں میں کنزیومر کی اسوسیشن ہوتی ہے جس کو ہم سارفین کی اسوسیشن کہتے ہیں وہ اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ کسی کی جرد نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی پرائس میں ایک روپیا بھی بڑھائے وہ اس آئیٹم کا بائیک آؤٹ کر دیے جاتا ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہے نہیں لوگوں کو اتنے ایسا نہیں ہے لوگ اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں ان کی اسوسیشن جو ہیں وہ ان کو آنا چاہیے جیسے کوئی قانون بنے جیسے کوئی ٹیکس میں ریڈ بڑے جیسے کوئی ایسی چیز پر نیا ٹیکس لگا دیا جائے جو کہ نہ قابل برداشت ہو اس کا مارکٹ سے اس کو رکھنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی پرائسیز اور اس کے ٹیکسیز سارے ٹیک کر جاتے ہیں سیر آپ کی اجازت سے اب عوام کے کچھ سوال ہیں اس کی طرف ہم چلتے ہیں یہاں پہ ایک سوال کیا ہے اختر عباس گوصہ صاحب نے ڈی جی خان سے وہ فرماتے ہیں کہ ریفنڈ دو سال سے نہیں مل رہا کبھی مجھے کہیں بھیج دیتے ہیں کبھی باولپور بھیج دیتے ہیں کبھی ملتان بھیج دیتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے حسن صاحب ریفنڈ دینے کے لئے گمیٹ کے پاس فنڈز ہونے چاہیے آپ اپنے کرنٹ کاؤنٹ کا ڈیفیسٹ دیکھیں کہ آج ریاست پاکستان کو ایک دن چلنے کے لئے بھی ریوینیو چاہیے ہوتا ہے جو ٹیکس کے حکام ہیں وہ ہر روز اپنی وفاقی سطح پر معلومات فرام کر دیں کہ آج اتنے پیسے آئے آج اتنے پیسے آئے تو جن لوگوں نے ریفنڈ لینا ہے ان لوگوں کو تو اللہ کے فضل و کرم صاحب سبری کرنا پڑے گا جس طرح ملک کے لاجیس نیش کی طرف جا رہے ہیں لیکن میں یہاں تھوڑا سا ایک وہ کوئسٹن جو رانا صاحب نے فرمایا یہ جو ہمارے پاکستان کے عوام ہیں یہ اپنے دلوں پر بوجھ رکھ کے تکلیف برداشت کر کے بھی ٹیکس پے کر رہے ہیں ملکل ایسی کسی نے احتجاج نہیں کیا لیکن اب ہمارا یہ حق ہے کہ یہ ریاست پاکستان بتائے کہ جو غریب آدمی کے ٹیکس کی کمائی ہے یہ کس جگہ صرف ہو رہی ہے اس کا الوکیشن بتائیں کہ ہیلتھ پہ کتنا لگ رہے ہیں ہماری جو ہے وہ لائن آرڈر کی سیچویشن پہ کتنا لگ رہے ہیں جس سارا پیسہ تو پبلیس ایکٹر پروگرام پہ لگ رہے ہیں اورنس ٹرین پہ لگ رہے ہیں میٹرو پہ لگ رہے ہیں ایسے کاموں پہ لگ رہے ہیں صاحب ہیں بکر سے انہوں نے سوال کی ریگولیٹری ڈیوٹی کے والے سے کہ آیا یہ ابھی بھی ہے یا اس کا کیا معاملہ ہے ریگولیٹری ڈیوٹی برننگ ایشو ہے پورے پاکستان میں اچھا میں نے پہلے بھی ایکس پر بات کی تھی کہ ریگولیٹری ڈیو ہے وہ کیوں لگائی جاتی ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں ریگولیٹری ڈیوٹی ایسے نہیں کہ رات کو آپ نے سوچار صبح لگا دی ریگولیٹری ڈیوٹی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ آپ کے ملک میں جو چیزیں بن رہی ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے تاکہ لوگ اپنے ملک کی چیزیں استعمال کریں اور باہر کی چیزیں استعمال نہ کریں اور اس میں وہ کاسٹ میں اس کی بڑھا دی جائے تو اس کی قیمت بڑھ جائے جو باہر سے آ رہی ہے تاکہ ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ اب انہوں نے کیا کیا ہے بغیر کوئی ہومور کی ہوئے ایک ریگولیٹری ڈیوٹی ایک نوڈیفکیشن اشکار دیا کہ ان ان آئیٹمز کے اوپر ہوگی بھی اس کا ایک بقیدہ law میں پروسیجر موجود ہے پوری دنیا میں ریگولیٹری ڈیوٹی لگتی ہے اس کے اوپر کئی سالوں سے اس کی سٹڈی ہوتی ہے پھر جا کے ریگولیٹری ڈیوٹی نوٹ لگ دی ہے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں پیسے چاہیے تو یہ ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دیں اب اس جو چیزیں ہیں اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں بنتی ہی نہیں ہیں بلکل صحیح اس کے اوپر اٹیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر آر ڈی لگانا بنتا ہی نہیں اس کے اوپر آر ڈی لگانا بنتا ہی نہیں اس کے اوپر آر ڈی درسشن کے والے سے یہ ہے کہ کورٹس میں یہ میٹر سب جھوڑی سے ہے اور اس نوٹیفکیشن کا آپریشن کوٹ نے فیلال روکا ہوا ہے اوپر آر ڈی لگ گئی اور آج کی ڈیٹ میں ابھی یہ ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں لگ رہی لیکن اس کی فیٹ کا ڈی سائیڈ ہونا باقی ہے چونکہ لوگوں کے بنیادی حقوق بھی ہیں تو کوٹیں آگی آئی ہیں انہوں نے ریس کیو کی ہے اور اس میٹر کو جو ہے اس کو جو ہے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جوڈیشن سکروٹری ہی ہی ہو رہی ہے اس کو ایکٹ کی کہ کیا یہ قانون کے مطابق ٹھیک ایک ہے یا نہیں ہے اور اس کا بہت جل فیصل ہو جائے گا اچھا زیسر بھی بتائی گا ایک بڑا اہم سوال کی ہے آمر چیما صاحب نے وہ بھکر سے وہ کہتے ہیں کہ آمر چیما صاحب فرماتے ہیں کہ موبائل کے اوپر ٹیکٹ لیا جا رہا ہے جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا اسی پوائنٹ پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹیکس موبائل پر لیا جا رہا ہے ابھی رانہ صاحب کہہ رہے تھے میں نے کہا تھا اس پوائنٹ کی طرف میں واپس آوں گا کہ ٹیکس ٹو لیا جا رہا ہے چاہے وہ موبائل سے لیا جا رہا ہے بجل کے بلوں سے لیا جا رہا ہے کہیں سے بھی لیا جا رہا ہے یا لوگ کلیکٹ کر رہے ہیں تو یہ جمع نہیں کروایا جا رہا ابھی بھی ہم کہتے ہیں بجٹ شوٹے جائے کیا وجہ ہے سر سر گزارشی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس چونکہ یہ آٹو پائلٹ پر کنٹری چل رہا ہے انڈریکٹ ٹیکسیس کا سسٹم آٹو پائلٹ پر چلتا ہے سہی تو اس وقت جو ہماری حکومت ہے بارے سوس کے ساتھ انفارچونیٹری یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بزنس مین کے رہے وہ کرمبے ہے کہ وہ کیا جمع کرا دیتے کیا نہیں جمع کرا دیتے جو جی ڈی پی ہے اگر جی ڈی پی کے حساب سے آپ ٹیکس کی کانٹریبیوشن جو دیکھیں تو جو ارجسٹمنٹ واپس گورنمنٹ کی جا رہی ہے وہ پرسنٹیجز زیادہ ہے ہمارا بادیوں نظر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جتنا ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے وہ خزانے میں سارے کا سارا جمع نہیں ہو رہا اس میں قادر صاحب جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح بھی سر نے کہا کہ خزانے میں جمع نہیں ہو رہا اس میں دیکھنا ہی ہوگا کہ آخر یہ ان خزانے میں جمع نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور ان کو یہ گھر کون بتاتا ہے کہ خزانے میں نہ جمع کر آیا جائے آیا سنتکار خود تاجر خود یا وقلہ حضرات یا ٹیکس حکام وہ ان کو طریقہ بتاتے ہیں تو دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ ٹیکس پیر جو ہے اس کی ٹیکس اویجن کو ہم کسی صورت جسٹیفائی نہیں کر سکتے کسی لیگل ایک کو جسٹیفائی نہیں کرے گا اس میں قادر صاحب دیکھیں جسٹیفائی کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں صرف سمجھنے میں نے یہ الفاظ کہا سمجھنے لیکنگ خود رکھی گئی ہے کہ کہاں یوٹلائز کی بات سکتے ہیں اگر ہم میں ایسے انڈسٹری ایلیس یا ایسے ٹیڈر میں کسی وکیل کے پاس جاتا ہوں کہ میں یہ سیونگ بتائیں تو سیونگ کے لیگل پروسس ہوگا لیکن میں اور انڈسٹری ایلیس یا تاجر خود جاتا کہتا ہی آپ ہمیں چوری کا طریقہ بتائیں صحیح وہ پھر چوری کا طریقہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر جو آپ نے بات کیا ہے یعنی جو جمع نہیں ہوتا یا ڈب جاتا ہے یا کہاں رہ جاتا تو پھر یہ وجوات ہوتی ہیں بجلی سوئی گیس پانی آپ یہ دیکھیں کہ چونتیس سوئے لیٹر ہمارا پٹرول ہے جی اور پیالیس روپے اس کے اوپر ٹیکس دال کے جو انا وہ کر رہا ہے یہ کیا صرف نہیں لیکن اس میں ایک اہم سوال جو غریص اب کیونکہ آپ امامین نمائند ہیں تو آج ہمیں یہ بھی سوال اٹھانا پڑے گا کہ ہماری جو عوام ہے میں کسی پولٹیکل پارٹی سے ریلیٹڈ ہوں تو میں اس کے ساتھ سڑکوں پہ نگل آؤں گا میں کسی اور معاملے سے ریلیٹڈ ہوں میرا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ابھی ویسٹڈ انٹرسٹ کیا آپ نے بات کی نا تو کیا میرا جو اپنا ذاتی مسئلہ ہے وہ میرا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے کیا جو عوام کا مسئلہ ہے آخر یہ جو ٹیکس کے اتنے مسائل ہیں جیسے رانہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کنزیومر پروٹیکشن کے معاملات نہیں ہیں اس طرح جیسے باقی ملکوں میں ہوتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا کمنٹ کر دیجئے گا کہ اس پہ کیا سمجھتے ہیں کیا اسطلاحات ہونی چاہیے سر قاضی صاحب دیکھیں اس کو نا جو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ کنزیومر کوٹ ہے کنزیومر کوٹس بھی مجود ہیں جی جی رائٹس بھی ہیں پروسس بھی بنے ہوئے ہیں بلکل لیکن لوگوں کو ویرنیس نہیں ہے بلکل ایسی اگر جاتے ہیں لوگ تو ان کی وہ اس طرح شنائی نہیں ہوتی یہ کس طرح کرنا ہے کافی ساری اتداد میں ہماری قوم جو ہے بدقسمتی کے ساتھ اس طرح کی ویرنیس ان کو نہیں مل سکتی اس طرح کی ویرنیس نہیں دی جاتی پڑا دیکھتا اب کیونکہ وقت کم رہ گیا ہمارے پروگرام کا تو میں چاہوں گا آپ سجیشنز دے دیتے ہیں ہمارے ناظرین تو کے لیے پلی سر ابھی ہم بڑے اہم بات کر رہے تھے کہ ایویین آف ٹیکس کے اوپر ایویین آف ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت اچھی سجیشن جو ہے وہ جو دی گئی جس کو گورنمنٹ نے اس کے اوپر کافی ورکنگ بھی کی ہوئی ہے اور اس کو اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے وہ یہ ہے کہ آپ اچھا کیونکہ پروگرام کا وقت آج ہمارے پاس کم تھا موضوع کچھ ایسا تھا تو اس وقت میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مہمانوں کا کہ انہوں نے ہمارے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا ناظرین جیسا کہ آپ نے اپنے ماہرین کو سنا اور ہمارے مہمانوں کو بھی سنا تو بات یہی ہے کہ ٹیکس ضرور لینا چاہیے لیکن ان ڈائریک ٹیکس جو ہے صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان حسن علی قادری کو اجازت دیجئے گا اللہ پاک آپ کا حامین حاصل ہو